پاکستان کرکٹ بورڈ کا ڈیریکٹر کرکٹ محمد حفیظ اور فاسٹ بالر حارس روف کے خلاف ایکشن پاکستان کرکٹ بورڈ نے کزشتہ سال نومیبر میں ڈیریکٹر کرکٹ کا عہدہ سنبھالنے والے محمد حفیظ کے عہدے میں توسین نہ دینے کا فیصلہ کر لیا چیئرمن پی سی بی محسن اکوی نے محمد حفیظ کے عہدے میں توسین نہ دینے کی منظوری دے دی جبکہ پی سی بی نے اپنے فیصلے سے محمد حفیظ کو آگاہ کر دیا ہے اوفیشل بیان میں پی سی بی نے محمد حفیظ کی خدمات کو سراہا اور ان کے مستقبل کے لیے نیک تمناوں کا اظہار کیا پاکستان کرکٹ بورڈ نے فاسٹ بالر حارس روف کا سینٹرل کونٹریکٹ بھی ختم کر دیا ہے فیصلہ دورہ آسٹریلیا سے انکار پر کیا گیا علامیوں میں کہا گیا ہے کہ پی سی بی کی ایک کمیٹی کی طرف سے مکمل سماعت کی گئی حارس روف کو بھی مکمل موقع دیا گیا تھا لیکن ان کا جواب غیر تسلی بخش پایا گیا جس کے بعد تمام سٹیک ہولڈرز نے کونٹریکٹ ختم کرنے کا فیصلہ کیا حارس روف کو تیس جون دوہزار چوبیس تک کسی بھی غیر ملکی لیگ میں کھیلنے کی اینو سی بھی جاری نہیں کیا جائے گا دوسری طرف چیئرمن پی سی بی محسن اکوی نے وی وی آئی پی کلچر ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے پی سیل کے لیے تمام وی وی آئی پیز پاسز ختم کر دیے گئے ہیں وی وی آئی پیز کی آمد پر پروٹوکول بھی نہیں دیا جائے گا فرنچائزز کو مفت ملنے والے ٹکٹس میں بھی کٹوٹی کر دی گئی ہے